ماشاءاللہ السلام علیہ رسولِ حِلْقَرِيمِ عَبِ الْقَاؤسِمِ مُحَمَّ وَعَلَى آلِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعَسُومِينَ وَمَا بَعْضُ فَقَدْ قَالَ نَبِيُّنَا لَأَعْزَمُ وَخِتَابُهُ الْمُتْقَنُ لَوْ قَانَ الرِّيَازُ أَقْلَامًا سَلَوَا سادات ممنین اللہ دے حکم تن بغیر اپنی زبانِ پاک نو حرقت نہ دے من والا رسول ارشاد فرمارے اے دنیا والے او لاؤ قانر ریاض و اقلامن اگر پوری دنیا دے درخت کلمہ بن جائیں وَالْبِحَارُ وَمِدَادَنُ تمام دریا سیاہی بن جائیں وَالْسَمَاوْ وَالْعَرْضُ وَقِرْتَاسَنُ زمین اور آسمان قاغذ بن جائیں وَالْجِنُ وَالْعِنْسُ وَقُطَابًا تمام جن وَالْعِنْسُ لِکھنے والے ہون وَالْمَلَائِقَةُ وَحُسَّابًا تمام ملائِقہ حساب کرنے والے ہون سرکار فرمیدن کلمہ تُٹ جاسن سیاہی نُق جاسی تاغذ ختم ہو جاسن جن وَالْعِنْسُ لِکھ لِکھ کے آجز آ جاسن ملائِقہ حساب کر کر کے تھک پوسن مگر اے علی تیرے فضائل دیب تداو دی ہون حضر 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 وَالْعِنْسُ لِکھوں جیں جیں بندے نوں نامِ علی چھنگا لگ دے حط بلند کر کے نعرہ حضر 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 حض توتہ آدھا ہوں گا کہ پتنے توتہ علی مسائل کیوں ہے یہ توتہ علی مسائل ہی ماستے وہ توتہ دا رنگی سبز ہوں گا تے درخت دے پتے ہیں دا رنگی بولو بولو سبز ہوں گا جیلے توتہ باغی چھے گھڑ جاند ہے نا وہ بیچارے محافظ نوں مالی نوں پتہ نہیں لگ دا تو سبز رنگ بان گیا نا جیلے ملے توتہ پھال ٹوک کے زائے کر کے تلے سٹھ دا ہے اس لے مالی نوں پتہ لگ دا بے توتہ اپنا کام کر گیا سب بولو تو تو آٹے اور میرے بیش ماں تو تیرے میرے مزہ بیچ توتے وڑ گیا نا تے انہا توتے ہیں دا امتحان گیڑا نبی فرمایے نا عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا ہے بے مولا توتے ہیں دا پتہ کیویں کریے بے ان سو پنجاہ ہزار پندہ جو جمع ہوئے تو اسا کہ مولا مومن منافق دی پہچان ہے کیویں کریے نبی نے فرمایا قیام مرتا ایک پیمانہ دس رہاں کیام مرتا ہی توانو ایک ترازو دے رہے ہیں مولا کیویں صحیح فرمایا جتے ہی ساو پجاہ آزار بندہ جمع ہوئے میرے برا علی دا نا چاہے جلے علی دی یہ ختم ہوئے ساریاں دے چیرے پڑھیں جہدہ چیرہ نام علی سنکے واگے گلاب دے کھل جاوے انہوں مومن سمجھے جہدہ مرجھا جاوے انہوں توتہ سمجھے سابو لو رہا لے ہیں جا گے دے بیٹھے ہو خبردار کیسے مولا دے ہاکتے جو شکنجے چھے نا پھرسیں پیا علی ان ولی اللہ ویچ تکلید کوئے نہیں سمجھ سمجھ میری گال میں پھر دور آ رہے ہیں علی ان ولی اللہ ویچ ہاں ہاں تکلید فروے دین ہی چھے اصول دین اچھ تکلید کوئے نہیں اصول دین ان پنج توحید عدل نبوت امامت قیامت ایو امامت تا علی ان ولی اللہ اصول دین اچھ تکلید کرنا حرام ہے سنیں مطموع دوی کہیں دے شکنجج پیاں میں علی ان ولی اللہ نہیں پڑھنا چاہتا نا علی ان ولی اللہ ساڑھا تعارف علی ان ولی اللہ ساڑھی پہچانے علی ان ولی اللہ ساڑھا شناختی قارڈے تے نبی نے فرمایا علی ان ولی اللہ مومنت منافق دے درمیان امتیازی نشانے علی ان ولی جڑے جڑے مومنت بیٹھے آت بلان کر کے نعرہ حیدری علی ان ولی علی ان ولی لہار ہے میرا دل جللہ کھڑا ہے دل تو اڑے لگو رہے چاہتے کہ کاغذ چھپا ہوتا ہے میں نو آج ہی ملا ہے آہ او سے جو لکھا ہوایا علی ان ولی اللہ تا پرچار کر رہا ہے نا مولوی یہ امریکہ دے جینٹیں اکل نہ ہوئے تے موجا ہوں دیا نا نا بھلا میں ایمان نہ دسو پڑے لکے گریجوئیٹ آفیس اور بڑے بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہو امریکہ یا یہودین تے یا عیسائین نا انہوں کیے پہئے بھائی بھائی والی ان ولی اللہ تا پرچار کر آوان آہ کوئی اکل نہ ہو کے سوچے ہو یہودین مجوسی عیسائی عزل تو دشمنہ نہیں ہوتے ہیں آفرین بھلا تُس ہی سوچوں اللہ واسطے پڑے لکے لوگ بیٹھے ہو پتہ نہیں لوگا انہوں کیے ہوگیا بھے جیڑا علی ان ولی اللہ تا پرچار کر رہے وہ امریکہ دے جینٹیں بھی امریکہ انہوں کیے پہئے آہ علی ان ولی اللہ والے امریکہ دے جینٹ نہیں علی ان ولی اللہ تا پرچار کرنے والے امام زمانہ دے جینٹیں آہ آہ یہنو چنگی گا لگے ہو بولے نہیں دا نہ بولو آہ 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 علی ان ولی اللہ دا پرچار کرنے والے سرقار حجت دے جینٹیں پھر دھوڑا رہاں آہ میں اکھا نال دیکھ کے گل کر رہاں دسو سارے دسو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن نال قرآن پڑھن نال نماز روزہ عجزقات پڑھن نال میں دسو بندہ شیعہ سٹوا سکتے ہیں بولو بولو آہ غور ہے پھر غور نال سننا میں حقیر دیکھا لے سمحان اللہ جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے محمد الرسول اللہ پڑھ دے قرآن دا قائلے دین اسلامے نمازے روزہ عجزقاتے عملے عبادتے وہ مسلمان ہے شیعہ نہیں جیڑے گنگے بیٹھے ہو گنگے رہو آہ 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 چسکے نہ چاہے کرو حق سنیا کرو جس واسطے آئے بیٹھے ہو چسکا سمجھ کے نہ عبادت سمجھ کے ذکری چاہے کرو دور ہے انہ گلنا دا کئی لوگ ساداد دے دشمن ہو گئے ہیں اور کئی لوگ علی ان ولی اللہ دے دشمن ہو گئے ہیں دویں سادے دشمن ہیں جیڑا ساداد دی عزت و حرمت دا دشمن ہیں وہ بھی سادہ دشمن ہیں جیڑا علی ان ولی اللہ دا دشمن ہیں وہ بھی سادہ دشمن ہیں اگر عزت اور حرمت ساداد نہیں تو پھر شیعہ کیسا ایک ساداد انہوں لوندے ہو دے ہو اور ایک ساداد دی عزت اچھت پہ دے ہو یہ دین ہے یہ اسلام ہے جیڑا کم یزید اور شمر نہیں کر سکے ہو آج دے دور دا بندہ ہو کم کرے میرے نزدیک کو شیعہ نہیں میں نے رب اکبر دی قسم لا الہ الا اللہ پڑھنے والا محمد الرسول اللہ پڑھنے والا قرآن دا قائل دین اسلام نماز روزہ حج زقاة ادا کرنے والا مسلمان ہے مگر شیعہ نہیں نبی کو پچھا گے امام کو پچھا گے مولا وہ شیعہ قدا ہو سی سرکار نے فرمایا جدو علی ولی اللہ پر سے قدا شیعہ پر سے صبح بولو علی وعلی اللہ یہ نعرے مارا کرو نعرے ولایت علی اسے تو تا جلدن دشمن ہے نمازہ دا دشمن ہے روزے دا دشمن حاج دا دشمن زقاة دا دشمن تازی حاج گزریے سارے کعبے دے سنجو کھگو کوئی ہاتھ اتھے بدی کھڑا کوئی اتھے بدی کھڑا کوئی اتھے بدی کھڑا کوئی ہاتھ کھولی کھڑا اتھے کیوں نہیں دشمن ہی کریں توافی دا اکٹھا ہو رہے ہیں شیعہ وحابی دیوبندی بریل بھی توافی کٹھا سعی بین صفا والمروہ اکٹھے منا ویچے کٹھے مزدلفہ ویچے کٹھے توافی چے کٹھے اتھے سارے اکٹھے کوئی رول ہے نہیں یہ تری نماز دا دشمن نہیں تری روزے دا دشمن نہیں تری حج اور زقاة دا دشمن نہیں اگر یہ دشمن ہے تو فقط تری دو چیزیں دا ازاددار یہ حسین اور علی جن ولی ہوئی غور ہے دیکھو مر جانے ہیں آخری گل سنو فقیر سیدی میں کوئی سلطان حلطان نہیں آم میں منہ سلطانی در شعب کے چودہ معصومین ہی چونک میرا توسل حسین دی امہ نالے میری ایک اپنی لین ہے میرا ایک اپنی قریق ہے سرکار جناب ام العائمہ حسین دی امہ نال میرا توسل سارے پاک میرے سرداریں کہنے سارا بھی چونک میرا توسل سینڈ نال ہوں گا میں جدہ ہی کوئی مشن شروع کرا میں جدہ ہی ذکر پاک ہی چاہا ہوں میں سینڈ کو لپن کے آنگا کیونکہ ام العائمہ ہے جناب زہرہ قائنات او شخصیت واحد جنہوں نہ اللہ رد کرتا ہے نہ رسول رد کرتا ہے نہ علی رد کرتا ہے بیعت سارے امدی اولاد ہیں موت حق کے آخر مر جانے ہیں آخر میں سید دی نصیحت سمجھو یا زندگی دہ پتہ نہیں وسیحت سمجھو دو گلہ نہ چھوڑی ازاداری حسین کچھ ہو جائے مال چلا جائے دے دینا ہولاد چلی جائے دے دینا اپنی جان داتے لگ جائے لا دیونا ازاداری حسین نہ چھوڑنا علی جن ولی اللہ نہ چھوڑنا اور حرمت ساداد دا خیال لکھنا کیونکہ نبی نے فرمایا ساداد توڑی ماں باپ دی طرح ہیں سید زادی سال دی ہوئے انہوں تائیں ماں سمجھیں سید زادی سو سال دی ہوئے انہوں تائیں ماں سمجھیں ہر شہید دی موت دا اثر دسویں دے دن حسین تے ہوئے ہونا چاہید آئی فطرت حق کے بسم اللہ ہر شہید دی موت دا اثر حسین تے ہوئے مگر دو شہیدہ دی موت حسین نکھا گئی ایک شہید حضرت عباس عباس دی موت میرے حسین آقا نکھا گئی جلے عباس گھوڑے تو لتھا ہے میرے امام دے موں میں چو نکلے الان ان قصرہ زہری ہون میری کمر پھٹ گئی جب آحمد اللہ بے شکر کمر بنی حاشن جلدہ ہم ہو جائے تا رول ہیں منت نہیں میں لاہور اجنا نہیں کرنا حسین دی امام دی میرے تا بڑی مہربانی ہے جیڑے ذریعہ نجات سمجھ کے آئے ہو جیڑے عبادت سمجھ کے آئے ہو جیڑے جھولیاں بھران آئے ہو عباس میرے مولا دی کمر پھروڑی ہے دوسرا جوانے حسین دا سونا پتر حیلی اکبر میرے ذمہ عوقت جملہ لگا ہے میں بڑا قطرہ ہوں گا اس مسائب تھوں لیکن شاہ صاحب ممبر تھے آگئے ہیں میں انہوں دی گلم نم مور سکتا تو انہوں پچھلے سال بھی یاد ہو سی کہ میں شاہ صاحب مورز کی تھی ہے کہ میں کوئی شبی برامد نہیں کرے دا لیکن ہن میں مشکل ہو گئے میرے واسطے اس شہزاد دا انکار کرنے واسطے دنیا دا جوان سکتا ہے میں جوان یہاں گاں جوانی سکتی آئی میں اکبر نہ ہڈا رولہ حسنہ ان کے سوڑے بچرے دو میں لگ دا دنیا دا جوان سکتا ہے میں جوانی ہڈا جوانی سکتی آئی میں اکبر نہ ہڈا میں چھے میں امام دا قول نقل کرنے چاہنا میں مقمل نہیں پڑھنا میرا ایک اپنا رابطہ ہے انہاں لاغ میرا ایک اپنا تعلق میں بڑا دناغار اور فقیر جیہاں آدمیہ جتنی منہ حکم تے اجازت ہے اتنے دو جنگلے میں دو سنو آنے میں سادات و مومنین میرے چھے میں امام دا ایک فرمان ہے میرا مولا فرمان دے دنیا دے ساٹھ ماں باپ دے پیار نو محبت نو جمع کرو نا تا ایک یوسف اور یاقوب دی محبت بڑھ دیئے دنیا دے ساٹھ ماں باپ دی محبت نو جمع کرو کبلا تا ایک یوسف اور یاقوب دی محبت بڑھ دیئے میرا چھے میں امام روکیا دے ساٹھ یوسف ساٹھ یاقوب دی محبت نو جمع کرتا ایک حسین دے اکبر دی محبت میں جہلہ میں اس نہیں پڑھ رہا علی اکبر دے حسین دی محبت دی حد سن دے اللہ اور علیہ وآلہ 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 بڑے بڑے پیار تسی لٹھے حسین باپ بیٹے دے لیکن ایک پیار قائنات جو وکھر ہے مولا دے قسم مدینے دے کوئی راتی ہو جائی نہیں ہوں دی جو سات سات ماریاں پر بستر تو اٹھی کے میرا مرشد حسین علی اکبر دا مو من چمدہ ہے وجوانہ وزر وحیق رات جو میرا امام اٹھا ہے جو بنی کے اکبر دا مو چمدہ تے علی اکبر دے کمر دا دروازہ حسین کھول ہے لغز لغز دا ذمہ دارا بڑی آؤیاں گلہ نہیں میرا امام دیکھے قال برکے والی بی بیے علی اکبر دا سرزانوں تے رکھ کے مو بیٹی چمدیے میں نہیں آدھا جو امام اے وقت نہیں جاندہ جاندہ ہے مگر مسلحہ تھا ہی کہیں کہ میں لے انجان بڑھ کے سوال کرنا پوندہ ہے کسے مسلحت واسطے حسین دروازہ کھڑو گے کان اس ویلے رات دے میرے پتر دا مو چمن والی بی بی حد دا اشارہ کر کے ادھی کہیں دی جورتے علی اکبر دے کمرے چاوے میں نو سنیان میں پالن والی زین آگا جنو اکبر دے مسائبی روماناوے شکل بنا لاؤ بسم اللہ بسم اللہ اب آگا دے تیمینو اجڈیٹھے تیمینو اجڈیٹھے میں تا ہر رات آنیاں تیرے تو پہلے اکبر دا مو چون کے والے دی توڑی محبت میں نو مجبور کر رہی ہے ایک جملہ ہو رہا کچا کتاب دا نام مقتل شہیدان حتم ہو گئی ہے ہر بندے دی آنکھے جو ہنجاسی میرا یقین ہے کیونکہ آئے تو سم مقانی بڑھ کے ہو حالیں تیم میں نو توڑے بچ کوئی تماش بین چہرہ نظر نہیں آ رہیا میں نو پتہ لگویں دے توڑی دعا نال سہدہ امتیو اے محبت تہائی ظاہرم میرا رات رومنوالا چوتھا امام فرمیندہ ہے اس زندگی تو بعد بھی میرے بابے دے پیار اچھ کمی نہیں آئی قربلات اللہ اکھ شام تک سنتالی اچھتری شہرہ میں جو گزر سولہ سو میل دا سفر عواز اندے پورے راہ بچ میرے مظنوم بابِ حسین دیا اب تھا نو کے نیزہ تے کھلیاں گئی ہیں سجی اک بھیندو ڈے دیای کھبیہ کھائی دی اکبر دو ڈے دیا راستے دے ہوتے سوندہ بیا دے روندہ بیا راستے دے ہوتے ظالم شرارتہ کر دیاں کہیں ولے اکبر دا سار آگاں کہیں ولے پچھاں کہیں ولے سجی کہیں ولے کھبیہ میرا امام آدھے جنتے جنتے اکبر دا سار بنیا میرے مظنوم بابِ دی ساگو نہیں مردیوے مو نہیں پھردہ ویدہ بہت دکھے جنتے جنتے میں شروع کر رکھنا ہوس لینا ہوس لینا لکبر دے مریدہ ہو میرا امام آدھے اک دیا رہینا ظالمانے علی اکبر دا سر چھپا چھوڑے سارا دن نو کے نیزہ تے میرا مظلوم بابا روندہ رہی ہے شام ہو گئی سر صندوق بند ہو گئے صبح ہوئی پہلے پہلے حسین دے سر مچڑے دے انسام تے صندوق کھولی نے دیا دا رہا میں تیرے پوتر دے جملہ سنو آسکا پہلے پہلے حسین دے سر ولی صندوق کھولی نے سر کوئی نے دون دے رہے نہیں ملا شمرہ دے میں گول لیندہ میکی میں پڑھا علمان دے در میان پڑھا کی ظالم نے ظلم دا تازیانہ چاہے سجاد باکر دے بابی دی کن تے ظالم ترین تازیانے مارے غریب دے حیاء کر میں بی مارا نا لینہ غریب دا ہک رہ گیا اب آدھا دے تیرے بابی دا سر صندوق کچھ کوئی نہیں سجادہ دے آمائے گولا اے قاتل رنے نہیں اے ظالم رنے نہیں حسین دے غربتے تو تازہ داری آئیں وہ میرا امام انا ظالمانو نال لاکے اس صندوق دے نیڑے آئے میں لو دیکھیں جسے چلی اکبر دا سر رہا کڑیاں والے کم دے ہوئے حتھا نال حسین علی اکبر دے صندوق دا ڈکنا ہٹا ہے اور قیامت دا منظر آدھا دارا ہوں تلی اکبر دا سر رہے اتے حسین دا سر پہے میں دے کتر دا سجا پاسا چندے پہے میں دے کھبا پاسا چندے روکیا دے کالکین چھپ گیا ہاں میرا سوڑ ہے مجرہ عوصلہ عوصلہ آزادہ اور اللہ توڑی زندگی کرے یہ غمد بغیر کہہ گا مجھنا روئی بھریاں ہوئی یا جھولیاں لے کے جاوئی جو جو حاجات لے میں دعا مگلے داؤنا میری عادت دے واقف ہو صدقے ہو جاوئا قربان ہو جاوئا بسم اللہ چھوڑی تھی ساری گل میں کہاں جس نے میں اجازت نراز نہ ہونا حط بدکھنا ترائے حملے اکبر کیتن کتنے ترائے ایک حرامی نیڑے آکے آدھے تو جنگ ودہ کرنے ایک ملہون نیڑے آکے آدھے تو جنگ کرنے دوشمنانیاں فوجاتے خیام دے نیڑے پہنچ گئے ہیں شبیح نبیر اٹھا ہے بھائے ملہون نے نیزہ مارا ہے چھاتیچ نیزہ لگا ہے کانڈوی چوپار ہو گیا ہے میرے چاچا مرہوم آغا حسین قربٹ قربٹ جنتوں نے کنا بزرگاں سنے آو سی دنیا نروارو آکے مٹیاں ویچ بن ستے او فرمین دراندین پاگ ہکپا سے جھڑیئے کلوار بیپا سے جھڑیئے او قاب دی زین تو لاندے لے خیام دے مو کر کے دے بابا سونے پتر دا سلام پرسی تو اٹھے تلیاں ٹیک کے مٹی تو اٹھے میرے رکھیں مٹی تو اٹھے پاگ کھل کے گلی چاہیے پہلا پہلا میں حسین دے موہ چو نکلے گنیا اللہ دنیا باعدہ قلعفا میں نو اکبر میں نو نظر پوش اکبر میری اکھا دے گو دھو میں تشاہ زادہ رہا مجھے ایک رویت بہت پڑی ہے تو انہوں یاد ہے کہ حسین دا اوقع ہو کے میدان اجوانے لیکن آج میں ہور رویت سنونا منا چاہتا ذمہ داری نال یہ تھے میرے امام نے پتر دا آواز سنے نا قبلہ ایک دفعہ حسین نٹھے خیام دو وقت حسین نٹھے میدان دو میرے امام نو مقتل میدان خیام دی نسبت دور نظر آئے خیمے نیڑے نظر آئے صدہ حسین خیمے چاہے خیمے دے وچ کی تھی لائلہ دے خیمے تھی مٹی دے ہوتے بہ کے لیے اکبر دی ما دعا بیٹھی ملو دی کہ پیران دی آہٹ ہوئی ہے کی میں سن سو بی بی پچھا نٹھا ہے تڑک کے اٹھئے حسین خسان ہاں سر تو لے کے پیران تھی لائلہ دیتا ہے گل سمجھ آگئے تا ایک مقاون ہو جا سی انہیں قبضی ہو حت بانکھا دی آقا اگر بھی تسی آئے ہو زخمی حالت اچھ لیکن میں انتوڑی حالت نہیں دیتھی سیادہ دے انہوں نے میری کے حالتیں انہوں نے جوان پترانے بیٹھی اوہی آتی انہوں نے ان کے حالتیں روح کیا دی مولا توڑے چہرے تے موت دی زردی ہے سیادہ دے میرے چہرے تے موت دی زردی ہے ہپو جواب حسین لیتا ہے تے لہرہ دی چیخ نکل گئی ہے میرے چہرے تے موت دی زردی ہے ہاں ہاں روح کیا دے کیوں نہ ہوئے میرا اکبر زین تو لہ گی میرے جوان پتر زین تو لہ گی میں ایک روایت پڑھئی ہے لاہور آلیان میرا مولا فرمے دے جائیں بندے نو میرے اکبر دے غام چڑھو اور نہیں آدھا شاقی القلب شاقی القلب دا مانے ہوں دا دل بڑا سخت ہے کیوں سیادہ دے میرا اکبر کا اوہ سونا شہید ازرائیل جیسا سخت فرشتہ ایلی اکبر دا روحی قبض کر دا رہے رو رو کے میں نو پرچاو نہیں دے دا رہے تیرے سوڑے مجھے دار مانے تیرا گاڑی نہ ہو والدہ اللہ ہمارا اللہ ہمارا اللہ ہمارا اللہ ہمارا میں رکھے آلیں دے رہے دوسری میں رو رکھنا میں قربان ہو جاوہا میں صدق ہو جاوہا میری لقجان قربان ہو جاوے سیادہ دل لیلہ ہم نے دل آرام نب سننی ہے دل نب ہوئے تو رو بھی لیلہ ہے لیلہ جی میں میدانیج دیکھایا دھون اندھار ہے لیلہ میدان دے ویچ سیاہ اندھاری چل رہی ہے میدان دے ویچ خون دی بارش ہے میدانیج زلزل ہے لیلہ میں خالی والی مادہ کترہ لیلہ میں غریب حسین میں بھراوہ مویا حسین میں کترہ مویا حسین میں بھتری جا مویا حسین میں بھرین جا مویا حسین تیرے کل سوالی بڑھ کے آیا میں نب خالی نمل آنی روکیا دے تُو امام ہے تُو حقم کر اب آدھنے میرے نانے دا فرمان ہے اگر اولاد دے ہوتے مصیبت آئے دا پیو مارل کے دعا چاہ منگے اللہ اولاد دے مصیبت تال دیتا ہے لیلہ میرا اکبر بہت تکلیف اور اگر سارے آنکھو اکبر دے ہیں تکلیف ہا تو دارین کروہر کر دے ہو لیلہ میرا اکبر بہت تکلیف لیلہ تُو دعا منگ میرے پتر گیتے میں لگا سبحان اللہ اب آدم نے تُو امام ہے میں دعا منگ دا ہوں تُو امام ہے تُو دعا منگ روکے میرا امام ہے دے نہیں میرے نانے دا دوسرا فرمان ہے باپ دی نسبت ماں دی دعا اولاد دے اکرز جلدی قبول ہوں لیے نالے تُو ماں ہے تے نالے میں امام ہوں اکر حکم دے رہا تُو دعا منگ اور تا واجب ہے نا انہو واجب ہوگے بی بی لیلہ تے دعا منگے سنے آئے لیے واجب ہوگے بی بی لیلہ انہو کم دے ہوتھ بلند کی تن انہو زخمی ہوتھ حسین بلند کی تن میری سیندی آوازہ یہ الہی و سیدی و مولائی سنیں دعا بی بی دی یا را دا یوسف علی یاکوب او یاکوب نبی نو دا سونہ پتر یوسف ملا منوالا اللہ میرے حسین نو اکبر ملا یا اللہ او یاکوب نو یوسف ملا منوالا اللہ میرے حسین میں لگ رہا آگا میرا نوجہان بھائی میرے حسین نو اکبر ملا یار میں نے سارے اجازت دے ہو جتنے سید انتی ازادار بیٹھے ہو دو علمد پاسے میں حد کی دکھنا لقامہ کا بارمہ ناراض ہوں گا ہے امام زمانہ فرمین سارا مسہب لقامن والا یزید دی ہمیت کرتا ہے اور میں نے سارا دی اجازت ہے میں جملے پڑھا میرے بارمہ امام فرمین دعا مگا کے نا سہیں بی بی لائلہ قلو امام خیمی چو نکلے خیمی چو لیکن دروازے تو حسین میدان دے آن دیا تک اسی مقام پہ جھنے اس تو بٹا کوئی جمعہ ہے با خودا با خودا موسیقا 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 ہمارے دے جواب دے لیا امینا داری لہا بچڑا مدرگان دوائن اجازت ہے بسم اللہ کہیں گرلے جھانے کے بعد تو ڈھینڈا مقتلال پاسے ہاتھ جوادہ حکر مار گیا دے کہیں نٹھا ہوئے مدرگان دے کہیں نٹھا ہوئے بسم اللہ حوصلہ حلی اکبر دواستائی نے ایک مند میری گرل سنوات بے شکر ہوا ہے ہاتھ بدی کھنا ہاتھ بدی کھنا یو وین کردہ یو وین کردہ ہاتھ بدی کھنا لیکن سید دے گل سنوات بے شکر ہوا ہے یہ سنوات بے شکر ہوا ہے ماتم دی گل ہو رے ماتم دی گل ہو رے روان دی گل ہو رے حسین یا غیرت ماند امام حسین یا صابر امام حد مگ گئی غربہ دے پوتر دے قاتلہ کو رو پچھدہ و دے کہیں نٹھا ہوئے ماتم دی گل ہو رہا ہے یا لہرہ ایرہ کچھ ایرہ ویدر موسیقی